کانگریس کے سینئر لیڈر اور ممبر اسمبلی حلقہ انتخاب دیوسر محمد امین بٹ نے کئی علاقوں کا آج دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ممبر اسمبلی یہاں سڑکی تعمیر کے کام کا افتاہ بھی کیا اس کے علاوہ انہیں سدورہ پول کے کام کا بھی افتاہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہیں امین بٹ نے بتایا کہ حلقہ انتخاب میں مختلف ترقیاتی سکیموں کے تحت متعدد منصوبوں پر کام شروع کیا جائے گا اور خبر حادثے کی وادورہ سوپور میں ایک مسافر گاڑی کو آج اس وقت حادثہ پیش آیا جب یہ گاڑی ٹرائیور کے کابو سے باہر ہو کر نالے میں جا کری بتایا جاتا ہے ایک سینہ گر سے کپوارہ جا رہی مسافر گاڑی یہاں ٹرائیور کے کابو سے باہر ہوئی اور نالے میں جا کری تاہاں مقامی لوگوں اور پولیس کی بروقت مدد سے مسافروں کو صحیح سلامت گاڑی سے نکالا گیا ادھر قاضی گند علاقے میں آج اس وقت ایک بڑا ریل حادثہ بھی ٹالا گیا جب بارہ مولہ بنحال ریل میں اچانک آگ نمودار ہوئی ریل کے چند ڈبوں میں آگ لگنے کے بعد ریل کو روکا گیا مسافروں کو اتارا گیا آگ پر کابو پایا گیا تاہم اس آگ میں کسی قسم کے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ٹرین کے چند ڈبوں کو اس آگ سے جزوی نقصانت ہوا ہے لیکن ایک بڑا حادثہ ٹالا ہے اور آگ ٹرین میں آگ کیسے لگی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے تحقیقات ہو رہی ہے اور ایک بڑا حادثہ بھی ٹالا ہے لیکن سین آگر کے سنت نگر میں آئے ایک دلدوز حادثے میں ماں اور بیٹا زخمی ہوئے ہیں یہ سین آگر کا حادثے کا حال و احوال لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ ٹرین کا حادثہ آج جو بڑا حادثہ ہوا قریباً پانچ سو کے قریب مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی لیکن بڑی مشکل سے اور اوپر والے کی مہربانی سے یہ حادثہ ٹالا اور اس حادثے میں یہاں پر نقصان جانی نقصان نہیں ہوا